السلام علیکم ڈیر سٹوڈینٹ آج کا ہمارا ویڈیو لیکچر ہے Human Responses to Illness جو کہ F1 2 میں Unit No.8 کا Part 2 ہے اس unit کا Part 1 already ہمارے چینل پر موجود ہیں جس کا لنک میں نے Description میں دیا ہوئے ہیں تو وہیں سے جا کے آپ اس unit کا First Part پڑھ سکتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ 5 Stages of Illness Behavior کون کون سے ہیں اور ہمارے پاس Health and Wellness کے جو 4 Model ہیں Important وہ کون کون سے ہیں اسی کے ساتھ اس unit میں جو آپ کے MCQs بنتے ہیں تو اس کو بھی mention کریں گے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ جس city سے یا college سے ہمارا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ اس college یا city کا name comment میں ضرور دیجئے گا اب ہم start کرتے ہیں Stages of Illness Behavior First of All Illness Behavior کیا ہوتا ہے کہ جب ایک person ill ہوتا ہے ایک person کو جب کوئی بیماری ہوتی ہے اور اس کے جو perception ہوتے ہیں اس کے جو illness کی طرف جو attitude جو behavior ہوتا ہے جو اس کے feelings ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں illness behavior When a person experiences illness he or she generally passes through five stages of illness behavior کہ جب ہمارے پاس کوئی person ill ہوتا ہے کسی person کو illness ہوتی ہے تو یہ پانچ stages of illness جو ہے اس سے ہمارے پاس کیا کرتا ہے وہ person گزرتا ہے This pattern involves how a person seeks, finds and complete their health care اور یہ جو five stages ہیں تو یہ ہم یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ایک person جو ہے care کو find کرتا ہے پھر وہ اس care کو جو ہے لیتا ہے اور receive کرتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ کس طرح اس کا health جو ہے وہ ٹیک ہوتا ہے means وہ کس طرح healthy ہوتا ہے تو جب ایک person ہمارے پاس ill ہوتا ہے تو اس کو ان five stages سے گزرنا پڑتا ہے mcqs کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ five stages جو ہمارے پاس first stages symptoms and experience کا ہے second ہمارے پاس assumption of six role کا ہے تو یہ جتنی بھی ہمارے پاس یہ stages کے name میں یہ آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے کیونکہ اس سے آپ لوگوں کا ایک mcqs جو ہے وہ آ سکتا ہے اب ایک ایک کر کے ہم different stages کو explanation کے ساتھ پڑھیں first stage ہمارے پاس symptom experience جیسے کہ اس کے name سے زیادہ ہے کہ اس stage میں ہمارے پاس ایک person جو ہے وہ symptom کو experience کرتا ہے in this first stage person feel that something is wrong but he is not able to diagnose the problem کہ اس stage میں اس پرسن کو اتنا پتہ تو چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی رانگ ہونے والا ہے means اس کے system میں اس کے body میں کوئی changes آنے والی ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ اصل problem کیا ہے means اس stage پہ وہ diagnose نہیں کر سکتا لیکن اسے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اس کے system میں اس کے health میں فرق جو ہیں وہ آ رہا ہے perception of symptoms include awareness of physical changes like pain ریشیز لم at the end of this stage he is able to make the decision that it is a symptom of an illness تو اس stage میں ایسا ہوتے ہیں کہ person کو perceptions ہوتی ہیں کہ وہ ill ہو رہا ہے perception کیس طرح یا تو اسے pain start ہو جاتا ہے یا اس کا temperature آئی ہو جاتا ہے یا اسے fatigue start ہو جاتی ہے یا اس کے races یا وہاں پہ skins lesions وغیرہ یہ چیز start ہو جاتی ہے لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ اصل problem کیا ہے لیکن جب اس stage کے end تک وہ person پہنچتا ہے تو پھر تب اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا problem تھی یا مجھے endless ہے تو اس stage کے end پہ confirm ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی بیماری ہے awareness of physical changes pain races and lumps etc تو یہ ہمارے پاس stage of first stage یا symptom experience کے یہ پائٹ سے تو یہ آپ MCQs کے لئے یاد رکھ لیں کیونکہ MCQs میں وہ آپ سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ awareness of physical changes ہمارے پاس کی stage میں ہوتی تو آپ کو پھر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس first stage میں ہوتی ہیں اس کے بعد second stage پہ آ جاتے ہیں assumptions of sick role disruptions of normal social roles right آپ کو illness وغیرہ ہوتی ہیں تو وہ person کے physical activity وغیرہ وہ ضرور disturber ہوتی ہیں if the symptom persist then the client will assume sick role and seek information from and seeks confirmation from family and other that they are indeed sick کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک پرسن کی symptom ٹی کو جاتے پیٹو سہی ہیں لیکن اگر اس کی symptom برقرار رہتی تو وہ پرسن یہ consider کر لیتا ہے یہ confirm کر لیتا ہے کہ میں بیمار ہوں لیکن یہ جو family member یہ جو ہمارے پاس جو external لوگ جو other لوگ ہیں وہ بھی یہ confirm کر لیے یہ مان لے کہ ہاں یہ person بیمار ہے اسے کوئی illness ہے then he gets excused from normal tutors and roll expectation اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے family یا جو other member وہ بھی یہ مان لے میرے صحت اس طرح کا person جو normal duty سے وہ بھی اچھے طریقے سے نہیں کرتا اس سے بھی اس سے جان چوڑاتا ہے اور جو اس کے role expected ہے وہ پھر اس طرح پرفارم نہیں کرتا جو اس کی duty ہوتی ہے وہ صحیح سے پرفارم نہیں کرتا جو اس کی responsibility ہوتی ہے پھر اس کو اچھے طریقے سے وہ پرفارم نہیں کر سکتا اس ازمشن آف سکھ رول ریزلٹ ان ایموشنل چینجز سچ ایز ویڈرال ڈپریشن فیزیکل چینجز تو جو ہمارے پاس ازمشن آف سکھ رول اس میں کیا آتا ہے اس میں یہ ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پرسن کو کنفرم ہو جائے کہ ہاں مجھے سمٹم ہے لیکن پھر اس میں چینجز اس طرح چاہے کہ کچھ لوگ نہیں مانتے وہ کہتے مجھے کوئی بیماری نہیں بس یہ موسمی تبدیل ہیں یا یہ ویسے مجھ میں توڑی کمزور ہیں میر وہ اس بات کو بلکل مانتا ہی نہیں کچھ لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ یا جو اس کے فیزیکل ایکٹیویٹی اس میں چینجز آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ازمشن آف سک رول میں آتا ہے پرسن میں دینے دینے انڈ انڈ ڈیلی کانٹیک ویڈ ہیلتھ کیر سسٹم تو پرسن میں کیا ہو جاتے ہیں یا تو وہ بلکل ہیلتھ کیر سسٹم سسٹم کے ساتھ جو کانٹیک ہیں یا جو ہیلتھ کیر فیسیلیٹی وہ لینے میں وہ کیا کر لیتے ہیں ڈیلی کر لیتے ہیں تو یہ فور پائنٹ یہ ہیں آپ ایم سی کی لئے یاد رکھ لیں کہ ایکسیپٹ سیک رول انڈ سیک کانفرمیشن یہ ہمارے پاس سیکن سٹیج میں ہوتے ہیں اس کے بعد سیلف ٹریٹمنٹ وہ خود ٹیبلیٹ وغیرہ لیتا ہے لیکن وہ ہیلک کیر سسٹم کی طرف ہیلک فیسیلیٹی وغیرہ نہیں لیتا کوئی ہاسپٹل وغیرہ یا کلینک یا ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتا وہ ایکسکیوز کرتا ہے اپنے ریسپانسی بیلیٹی سے ہے اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ہاسپٹل جاتا ہے کوئی ڈاکٹر یا کلینک کے پاس جاتا ہے اب تیسرے سٹیج پہ آ جاتے ہیں میڈیکل کیر کنٹیکٹ ایڈ سٹیج دی کلائنٹ ایکنالیج دی ایلنیس ایلنیس ایکسپلینیشن اف کاز ڈیوریشن اف ایلنیس سٹیج میں جب وہ پھر اس طرح کے کلین کرنے کے لئے اس طرح ایکسپلینیشن دوننے کے لئے وہ پھر ہمارے پاس ڈاکٹر یا کوئی ہاسپٹل وغیرہ جاتا ہے اور پھر اس سٹیج پہ ہیلتھ پروفیشن یہ ڈیٹرمائن کر لیتے ہیں یہ پرسن ایل ہے یا نہیں کیونکہ اکثر ہمارے پاس اس طرح کے پرابلم ہوتے ہیں کہ پرسن کو کوئی بھی بیماری نہیں ہوتی وہ ویسے وہم سٹارٹ کر لیتے ہیں پھر جب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس کے میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں پھر یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ ہاں اسے علنیس ہے یا نہیں تو یہ آپ ایم سی کیلئے یاد رکھ لیں یہ آپ کے پاس ایم سی کیوز میں آ سکتے ہیں کہ کیا ہوگا کہ ہیل کیئر پروفیشنل کس سٹیج پر ڈیٹرمائن کرتا ہے کہ کلائنٹ ال ہے یا نہیں تو وہ تر سٹیج پر ڈیٹرمائن کرتا ہے اور کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ایک پرسن کو پتا چل جائے اس کے ڈیگنوز وغیرہ سب کچھ ہو جائے اس سے پتا چل جائے اس کے illness کا تو کچھ لوگ ہمارے پاس کہہ کر لیتے ہیں وہ ٹریٹمنٹ وغیرہ لینا سٹار کر لیتے ہیں لیکن اکثر لوگ ہمارے پاس اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ کہہ لیتے ہیں وہ بلکل مانتی نہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹیسٹ غلط آیا یہ بارٹری میں فرق تھا یہ ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آتی اور وہ کہ کر لیتے ہیں وہ یہ اپنی بیماری سمٹمز کو نہیں مانتے تو سیک پروفیشنل ایڈوائس اس سٹیج میں ایکس ارڈین ایڈیگنوز اینڈ فالو دی ٹریٹمنٹ پلان یہ تین سٹیج ہمارے پاس تر سٹیج آف ایڈنیس بیہیویر میں آتا ہے اب ہم آ جاتے ہیں سٹیج نمبر فور میں کے دیپینڈن سٹیج انکریز اٹینشن اینڈ اسکیپ فار ورک رسپانسیبیلیڈی آفٹر ایکسپٹنگ دی ڈیگنوز کلائن بیکم ڈیپینڈن اپان ہیلتھ کیئر پروفیشن ٹو گیٹ ٹریٹمن اور کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس ایک پرسن جو ہے وہ ایکسپٹ کر لیتے ہیں کہ ہاں مجھے بیماری ہیں وہ ٹریٹمنٹ سٹارڈ کر لیتے ہیں پھر وہ کیا ہوتا ہے وہ پھر ہمارے پاس ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے ہیلتھ کیئر پروفیشنل سی ہیر اس کے باجے اس کے ساتھ جو سیمپیتی ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ لوگ کیئر کرتے ہیں وہ بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہیں لیکن جو اس کے ڈیمانڈز ہوتے ہیں اس سے بھی خود کو پروٹیک کرتا ہیں اس سے خود کو اسکیپ کرتا ہیں اس کی پوری توجہ جو ہوتی ہیں وہ اپنے ہیلتھ پہ ہوتی ہیں اسٹیج میں ایسا ہوتا ہے کہ اس پرسن مجھے میڈیسن دے گا پھر اس سے مجھے جو ہے کیا ہوگی میرے ہیلتھ جو ہے وہ صحیح ہوگی تو پھر یہ ہمارے پاس یہ چیزیں یہ فولی ایکسپٹ کر لیتا ہے اس سے ڈیپینڈنٹ سٹیج میں کیونکہ اس سے پہلے سٹیجز میں پیشت ہمارے پاس نہیں ماندھا تھا وہ ڈینے کرتا تھا کہ نہیں مجھے ڈیزیز نہیں یا مجھے سیمٹم نہیں ہے لیکن اس سٹیج میں جو پھر وہ کمپلیٹلی اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے کہ ہاں اب میں ڈیپینڈنٹ ہوں اپنی فیملی میمبر پہ اب میں ڈیپینڈنٹ ہیلتھ پروفیشنل پہ وہ میری ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارے پاس فائنل سٹیج ہے وہ ہے ریکاوری اور رہیبیلیٹیشن سٹیج اس میں کہہاتے ہیں کہ اور ہمارے پاس یہ hacer جو پھر سٹیج اس میں یا تو یا تو فیوڑیز بلکل ختم ہو جاتے ہیں یا جو ہمارے پاس کمپلیکیشن تھی ہمارے پاس کم ہو جاتی ہے اور پرسن جو ہاں جو ہمارے پاس اُس کی ہیلتھ کی طرف ہمارے پاس وہ پرسن جاتے ہیں وہ ہیلنس کی طرف ہمارے پاس پرسن ہمارے پاس پروموٹر ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس سٹیج میں پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ پرسن جو پہلی اورینل کیپیبلیٹی اس میں پہنچ جاتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ کرانک علیس ہوتی ہے جو ٹریٹ ہونے میں زیادہ وقت لیتی ہے تو لہذا وہ سلولی ہمارے پاس جو ہی وہ کیر ہوتا ہے ریلینکویش دیپینڈنٹ رول ریزیوم فارمل رولز اینڈ ریسپانسیبیلیٹی ایکیوٹ علیس ریکاوری فاسٹ لیکن اگر کرونک علیس ہوتا ریکاوری ڈیفکلٹ ہوگی اور ٹیم بھی زیادہ لگے تو یہ ہمارے پاس پوائنٹ جو ہی یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں فیفر سٹیج میں جو کہ آپ نے ایم سی کیوز میں یاد رکھ لیے تو یہ ہمارے پاس جو یہ کون کون سے ہے اور اس میں جو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے اب ہم پڑھتے ہیں model of health and illness ہمارے پاس health and illness کے حوالے سے کتنے model ہیں کون کون سے تو یہاں پہ ہم فائف سٹیج جو ہمارے پاس اس کو explain کریں گے the agent host environment model the health illness continuum health high level wellness model اس کے بعد health belief model and health promotion model the agent host environment model انتہائی important اور انتہائی easy ہے کہ ہمارے پاس agent host and environment ہوتا ہے کہ اس میں اس طرح کا triangle ہمارے پاس بنتا ہے دیکھو اس طرح یہاں پہ ایک agent ہمارے پاس آتا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آ جاتا ہے host یہاں پہ ہمارے پاس environment اس کو آپ کی سبھی لگ رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ agent agent environment اور ہیسٹ یہاں ہمارے پاس ایک بیوزے کے ساتھ interconnect ہوتے ہیں تب ہمارے پاس کیا ہوتا ہے تب ہمارے پاس ایک پرسن کو disease ہوتی ہے اس میں اگر ایک کو بھی ہم ہٹا دیں تو پھر ہمارے پاس disease نہیں ہوگی agent agent کیا ہوتے ہیں agent is environmental factor a stressor bacteria وائرس chemical substance کہ وہ چیز جس کی وجہ سے آپ کو illness ہوتی ہے تو یہاں ہمارے پاس stressor بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے پاس کوئی microorganism وغیرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ host host وہ person جس میں وہ disease ہوتی ہے جو ill ہوتا ہے اور environment environment تو آپ کا external factor جو کہ کر لیتا ہے جو آپ کے پاس that make illness more likely جس کی وجہ سے آپ کو illness ہوتی جس طرح cold temperature ہمارے پاس ہو گیا یا ہمارے پاس unhygernic environment ہمارے پاس ہو گیا یا cold environment ہمارے پاس ہے یا اس طرح کہ کوئی اور بھی environment جس طرح off sleep یا cold temperature تو یہ کس میں آتے یوں environment میں آتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا agent environment کی تروں آپ کے body میں جائے گا اور disease کارے گا یہ continuum ہے تو کہہ کریں کہ اگر ہم کہہ کر لیں کہ environment کو ہم تو پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ disease کو ہم prevent کر سکتے یا ہمارے پاس کوئی agent ہے جس کی وجہ سے ہمیں disease ہوتی ہے تو اس کو اگر ہم روک لیں اس کو ہم ختم کر لیں پھر بھی ہمارے پاس disease نہیں ہوگی لہٰذا یہ تین آپس میں interconnected ہوں گے تب کیا ہوگا تب disease ہوگی اس کے بعد second model ہمارے پاس کہہ ہے کہ health illness continuum measure a person level of health view health as a constantly changing state with a high level wellness and death on opposite side of the continuum تو اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں یہ continue ہوتا ہے کہ یہ ہمارے پاس انسان کی health ہے کہ اگر وہ ہمارے پاس health اس کی اچھی جاتی ہے تو وہ اس set پہ ہمارے پاس آتا ہے وہ good health highest potential کی طرف آتا ہے لیکن اگر کسی پرسن کو علیہ سے کسی پرسن کو کوئی problem تو وہ اس طرف آ رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا پھر ہم نے اس کی treatment کرنی ہوتی اگر treatment نہ ہو یا پرسن کو کیا نہ ہو تو پھر وہ اس طرف آئے گا آئے گا اور ایک سٹیج پہنچے گا کہ اس کی death ہو جائے لہٰذا ہمارے پاس continue یہ ہوتے ہیں کہ ایک سٹیج پہ ہمارے پاس life ہوتی ہیں دوسری سٹیج پہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں death ہوتے ہیں اور پرسن کا health اس کے درمیان ہوتے ہیں اگر وہ healthy ہے تو اس سٹیج پہ ہوگا لیکن اگر اسے کوئی illness ہے تو ہمارے پاس ہوتا ہے پاس ہے the high level wellness model اس میں کہہ ہوتے ہیں encourage the nurse to care for the total person involve functioning to one maximum potential while maintaining balance and purposeful direction اس میں کہہ ہوتے ہیں کہ nurse کو encourage کرتے ہیں کہ وہ کہہ کرتے کہ ایک person کو complete care provide کرے ایک person کو اس طرح care provide کرے اس کی اس طرح care کرے کہ وہ اپنے maximum potential کو کہہ کر لے اس کو achieve کر لے اس کا جو ہمارے پاس different dimension میں جو balance رہے اور جو اس کے جتنے بھی perspective ہے اس کے psychological emotional جو اس کے physical وغیرہ ان تمام dimension سے وہ person اپنے high potential پہ ہو regardless wellness as an active state oriented toward maximizing the potential of the individual regardless of his or her state of health کہ ہمارے پاس اس پرسند کا جو present state of health ہے وہ چاہے جو بھی ہو ہمارا مقصد کہ ہمارے کوشش یہ ہوگی کہ ہم اس پرسند کو active state اور ایک high level of wellness تک لے کر آئے تاکہ وہ پرسند اپنے آپ کو پہچانے اپنی future goals set کر لے اور اپنی care خود کر سکے active state more than good health maximize the person potential to active state کہ آپ good health سے ایک upper stage جو 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 کی جو آپ کا potential آپ اس کو کس طرح increase کر سکتے کس طرح آپ اپنے high level of wellness تک پہن سکتے ہیں اور کس طرح آپ اپنے future کے لیے کوئی اچھے سے decision وغیرہ لے سکتے ہیں done in 1959 describe a health grid in which a health axis and environmental axis intersect the health axis extend from peak from peak wellness to death and the environmental axis extended from very favorable to very unfavorable the intersection of two axis from four quadrant of health and wellness تو یہ جو انہوں نے four quadrant of health and wellness انہوں نے بنائے تو وہ اس طرح تھے کہ ہمارے پاس دیکھو یہاں پہ ہم four quadrant بنا لیتے کہ یہاں پہ ہم wellness لکھ لیتے ہیں اور ہم illness لکھ لیتے ہیں ہمارے پاس favorable environment ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس unfavorable environment تو کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس پرسن اسٹیج میں ہے اور favorable environment میں ہے لیکن اگر ہمارے پاس پرسن اسٹیج میں تو unfavorable environment میں وہ complete wellness ہے یا وہ wellness کی طرف کوشش کر رہا ہے خود کو high level potential تک لے کر آتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس third quadrant بنتا ہے وہ کس طرح بنتا ہے کہ ہمارے پاس person ill ہے environment ہمارے پاس favorable ہیں لیکن وہ person کی جو wellness ہے وہ پور ہے اور fourth جو ہمارے پاس quadrant ہمارے پاس unfavorable ہیں تو یہ four quadrant یہ میں آپ لوگ بتا دوں کہ high level wellness in unfavorable environment second quadrant ہمارے پاس high level wellness in unfavorable environment third ہمارے پاس protected poor health in unfavorable environment and fourth last one جو ہمارے پاس poor health in unfavorable environment تو یہ ہمارے پاس fourth quadrant is a model کے اور آپ سمجھ آ گیا ہوگا ہمارے پاس fourth جو ہمارے پاس model ہے the health belief model it concerned with what people pursue to be true about themselves in relation to their health یہ ہمارے پاس relate کرتا ہے person کے perception اپنے health کی طرف اس کا belief ہے اپنی health کی طرف اپنی health کے بارے میں کہ وہ اپنے health کے بارے میں جو ہے اس سے disease ہوتی ہے تو اس کیسے consider کرتا ہے اس کے بعد جو اس کو serious لیتا ہے اپنے symptoms کو deny کرتا ہے یا اس کو accept کرتا ہے تو یہ ہمارے پاس یہ model بتاتا ہے modifying factor for health include demographic socio physiological and structural variable یہ کہتے ہے کہ health related factor آتا ہے جس میں آپ کے level of education جس میں آپ کے رینے کی جگہ environment جس میں آتے ہیں sex آتے ہے age آتا ہے gender وغیرہ یہ چیز اس کے بعد ہمارے پاس social psychological جو stress وغیرہ anxiety coping mechanism یہ چیز اور جو structure variable ہے تو پھر یہ ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں یہ health factor جس کو modify کر سکتے ہیں اور جس کو modify کرنے کے بعد ہم ایک person کو high level of health پر لے کر آسکتے ہیں اگر یہ تمام factor ایک person کے satisfy ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس high level of wellness پر ہوگا based on three components of individual perception of threat of a disease اور ان ہمارے پاس component کے بیس پر ہوتے ہیں person کے different beliefs ہوتے ہیں کہ وہ perceived کس طرح کرتا ہے sensibility to a disease sensibility to disease اسے کہتے کہ ایک person کتنا risk ہے کہ اسے یہ disease ہو سکتے اگر ایک person اس کو accept کرتا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس پر سیریس لیتا یا نہیں لیتا کیونکہ اکثر ہمارے پاس اس طرح ہوتے لوگ کہتے کہ مجھے ہم depend کرتا ہمارے پاس اپنے disease کو کس طرح سیریس لیتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیا ہے کہ جو وہ ایکشن اس کے ہیلتھ کو ریلیٹیڈ لے جا رہے ہیں جو اس کی کیر پروائیڈ کی جاری جو اس کی ٹریٹمنٹ ہو رہی تو وہ اس کو کس طرح لیتا کرتا ہے کیونکہ اگر آپ اپنے ٹریٹمنٹ پہ ریلائے کریں گی تب اس کا آپ فیدہ ہوگا ادر وائز آپ اس سے ٹریٹ نہیں ہو سکیں گے تو یہ آپ کی بیلیف کو بہت زیادہ کرتی ہے کرتی ہے اور لاز جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہیلت پروموشن مادل ہیلت پروموشن مادل کہتے ہے کہ ملٹی ڈیمیشنل نیچر آف پرسن انٹر ایکٹنگ وید دیر انوارمنٹ ایس دی پرثیف ہیلت کہ اگر ہم کسی پرسن کی ہیلت کو دیکھ یا وہ پرسن کا جو ہیلت ہے اس کو کہ کرتے ہیں اس میں انوارمنٹ کے ساتھ انٹر ایکٹ ہوتے ہیں وہ اس کے ہیلت کی پہچان ہے وہ اس کے ہیلت کو ریپریزن کرتے دیکھو جو آپ کا فیزیلاجیکل یا جو بائیلاجیکل یا پرسنل جتنی بھی فیکٹر ہیں اس کا آپ کے انوارمنٹ کے ساتھ کیا انٹر ایکشن ہے اگر اس کا آپ کے انوارمنٹ کے ساتھ انٹر ایکشن ہیلت 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 پہ اس پرسن کا ہیلت کو ریپریزن کرتا ہے ان کارپوریٹ انڈیویجول کریکٹریسٹک ایکسپیرینس اینڈ بیہیویر سپیسیفک نالیج انڈени بیلیف تو موٹیوییٹ ہیلت پروموٹنگ بیہیویر کہیں کہ جو پرسن کے جسد بیہیویر هیلت ہم اس کو انکارپوریٹ کریں ہم اس پہ توجہ دیں اور اس کو پرسن کو ہم اس طرح موٹیوییٹ کریں کہ وہ بیہیویر ہیلت پروموٹ بن جائے کہ وہ جتنے بھی اس کے ایکشن وغیرہ ہیں اس کا result کیا ہے اس کا result یہ آئے کہ اس کا health promote personal biological psychological social culture factor are predictive of certain health related habits یہ بھی میں نے آکھا بھی explain کیا کہ جو اس کے factor personal یا biological یا psychological یا social culture factor ہیں تو وہ health related habit جو ہیں اس کے لئے predictive ثابت ہوتے ہیں میز اس سے predict ہوتے ہیں ان کے health related behavior کو مثال کہ اگر میں اس کا example دوں کہ کوئی smoking وغیرہ کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہوگا کہ اس کا health promoter نہیں ہوگا یا کوئی person health exercise وغیرہ لیتے ہیں یا وہ balance diet لیتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا health promotive behavior ہے اور یہ model ہمیں یہ بتاتا ہے health related behavior is the outcome of the model and is directed toward attaining positive health outcome and experience throughout the lifespan اور اگر آپ ایک person کو اس چیز پہ motivate کر لے کہ وہ health promotive behavior کو اپنا لے تو یہ پھر آپ کے اس model کا outcome ہے کہ ہم ایک person کو کس طرح ہم جو ہے اس کے جو behavior ہے اس کو health promotive بنائیں گے میز exercise وغیرہ لینا ادھر ادھر جانا ڈائیٹ تو وہ ویسے بھی لے تھے لیکن ہم کہہ کریں کہ ہم اس کو promote کریں گے کہ وہ ایک balance ڈائیٹ لے تاکہ موٹیویٹ کریں گے کہ وہ بیلنس ڈائیٹ لے تاکہ اس کا health promote ہو جائے example used to predict how a person is likely to incorporate health promotion behavior into their lifestyle جس طرح ہمارے پاس smoking if parents smoke children more likely to smoke کہ اگر ہمارے پاس parents smoking کرتے ہیں صحیح تو اس کا effect یہ socio ہمارے پاس social factor نہیں تو وہ اس کا effect بچے پہ ہوگا تو بچہ بھی کیا کرے گا ہمارے پاس وہ بھی smoking کرے گا تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس health promotive behavior نہیں ہے اور دوسرا ہمارے پاس ہے کہ diet and exercise جو primary کے ایک پرسن ہمارے پاس balance diet لیتا ہے اور وہ ہمارے پاس exercise regular کرتے ہیں تو پھر یہ کیا ہے یہ primary prevention میں بھی آتا ہے اور یہ اس کا behavior بھی ہے اور یہ behavior اس کا health promotive ہے اب ہمارے پاس یہ last slide جو ہے کہ primary prevention secondary اور touch prevention میں کیا فرق ہے اس میں سے آپ کا ایک mcq ضرور آئے گا کہ جو ہمارے پاس diet ہے exercise یا immunization جو آپ کو risk سے بھی بچاتا ہے کہ اگر آپ exercise نہیں لیں گے تو آپ high risk پہ ہے کہ آپ کو کوئی obesity یا overweight یا آپ کو hypertension وغیرہ cardiovascular آپ کو disease ہو جائے تو primary prevention میں یہ ہوتے ہیں کہ آپ ایک چیز کیلئے risk پہ ہوتے ہیں لیکن آپ وہ risk سے بھی آپ کو بچاتا ہے کہ آپ ایک disease جو ہے breast check کرتی ہے اس کو یہ prescribe کیا جاتا ہے کہ آپ مات میں ایک دفعہ آپ نے breast کو check کیا کرے تاکہ وہاں پہ کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو نہیں screen ہی اس طرح ہمارے پاس وہ memographie کہتے ہیں یہ memogram ہمارے پاس chest breast x ray ہے تو breast x ray کرنا یا جو ہمارے پاس screening test وغیرہ ہے یہ اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی چیز کے پہ risk پہ ہیں آپ میں کوئی disease develop ہو رہی ہے آپ کو پتا نہیں ہے تو screening test سے پھر آپ کو پتا چل جاتا ہے memogram x ray آپ جو breast یہ کر کے یا کوئی screening test کر کے کیونکہ اکثر جو ہمارے پاس army وغیرہ میں جو selection ہوتی ہے تو اس سے پہلے screen test کیا جاتے ہیں کہ آیا اس پرسن کو کوئی problem تو نہیں ہے اس کے بعد testing prevention میں ہمارے پاس آ جاتا ہے medication surgical treatment rehabilitation وغیرہ testing prevention ہمارے پاس تب ہوتے ہیں کہ ایک پرسن ہمارے پاس disease illness کے ساتھ آ گیا ہے اب ہم اس کی treatment کرتے ہیں اور ہم اس کو prevent کرتے ہیں اس کو further disabilities وغیرہ نہ ہو یہ آ جاتے ہیں testing preventer میں اس unit میں اگر آپ کو کوئی بھی question through comment آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں okay thank you